بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my name is Asad یاکوب and today I'm going to share catapult philosophy with you اب بس گت کیا ہوتا ہے life جو ہے وہ آپ کو پیچھے کو دھکیلتی ہے بالکل آپ کے سامنے یہ catapult کی example ہے life کی difficulties, life کی miseries, life کے problems, life کے circumstances وہ آپ کو پیچھے کو دھکیلتے ہیں ایسے 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 اور ایسے but if you have the attitude of bouncing back تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا life آپ کو پیچھے کو دھکیلے آپ اتنی ہی strength کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں دیکھا کیمرہ تک میں نے ہلا دیا لیکن آگے جانے کے لیے آپ کے پاس purpose کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس ایک aim ہونا چاہیے آپ کا ایک purpose ہونا چاہیے اگر life آپ کو پیچھے کو دھکیل رہی ہے اور آپ کا کوئی purpose نہیں ہے آپ پیچھے جا کے آگے آئیں گے بھی تو آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا purpose نہیں ہے لیکن اگر یہ purpose آپ کا ہے اور life آپ کو پیچھے کو دھکیلتی ہے اور آپ کے سامنے آپ کا کوئی target بھی ہے جس target کو آپ achieve کرنا چاہتے ہیں جس target کو آپ hit کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اب آپ کو میں یہ دکھاؤں گا تو نہیں لیکن آپ کو اس کی آواز ضرور آئے گی کہ دیکھیں میرا purpose بھی ہے اور سامنے ایک target بھی ہے target کو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے آپ دیکھیں جیسا کہ میں camera میں دیکھ رہا ہوں اور میں target جو ہے بنا رہا ہوں camera کی screen don't worry آپ کو نہیں ماروں گا فریشان نہ ہو تو آپ کے پاس ایک تو purpose ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کے پاس target ہونا چاہیے آپ کا goal ہونا چاہیے جس کو آپ hit کر سکیں اور میں نے یہ دیکھیں hit کیا آپ کو آواز آئی ہوگی پتھر جو ہے دور گری گیا so this is what I'm telling you زندگی آپ کو جب بھی پیچھے کو دھکے لے آپ کی جو elastic city ہے آپ کی جو لچک ہے اس کے مطابق آپ کو اتنی ہی طاقت کے ساتھ bounce back کرنا ہے اور bounce back کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے آگے آنا ہے اور life میں ترقی کرنی ہے حسد یاکوب wishes you all the best take care اللہ حافظ